نمسکار دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ساگت ہے دوستو ماں بننا ہر عورت کے لیے سو بھاگیا کی بات ہے کنسیو کرتے ہی مہلہ کے شریر میں کئی طرح کے بدلاؤ آنے شروع ہو جاتے ہیں جو کی نیچرل پروسس ہے وہیں ڈیلیوری کے بعد بھی مہلہ کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں سے ایک ہے موٹا پا دس میں سے چھے مہلائے بچہ پیدا کرنے کے بعد موٹی ہو جاتی ہیں مہلائے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی ڈیلیوری کے بعد پہلے جیسی سلم نہیں ہو پاتی اور یہی نہیں کچھ مہلاؤ کا وجن تو اور بھی بڑھ جاتا ہے خاص کر ایسا بھارتے مہلاؤ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ایک کارن کہیں نہ کہیں آپ کی لا پروائی بھی ہے دوستو ڈیلیوری کے بعد وجن کم نہ ہونے کی ایک وجہ آپ کی کھان پان کی غلط عادتے بھی ہیں بے وقت کھانا یا ایک دم زیادہ کھا لینا موٹا پے کی سب سے بڑی وجہ ہیں اگر آپ بھی ویٹ لوچ کرنا چاہتی ہیں تو سمیہ پر کھائے اور ڈائٹ میں فل وے سبجیا لے پریگننسی کے بعد شریر کمجور پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے مہلائے فیجیکل ایکٹیویٹی زیادہ نہیں کر پاتی جو وجن بڑھنے کا مکھہ کارن بنتا ہے کچھ مہلاؤ کو پریگننسی کے بعد تناو وے پوشٹ پارٹم ڈپریشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے یہ بھی وجن بڑھنے کا ایک سب سے بڑا کارن ہے ہائپو تھائرائیڈ بیماری بھی پریگننسی کے بعد وجن بڑھنے کا کارن ہے سیجیرین ڈیلیوری والی مہلائے بھی موٹی ہو جاتی ہیں اگر ڈیلیوری کے بعد پیریرز اینیمیت ہو جائیں تو وہ بھی وجن بڑھنے لگتا ہے تو اگر آپ اپنا وجن کم کرنا چاہتی ہے تو آپ کو کچھ باتوں کا خاص دیان رکھنا ہوگا جیسے کی بریشٹ فیڈنگ جرور کروائیں بچے کو استنپان جرور کروائیں بتا دیں کہ استنپان کے دہران مہیلہ کی شریر قریب پانچ سو کیلوری کھرچ کرتا ہے جس سے وجن کم کرنے میں مدد ملتی ہے مہیلائے کسی طرح کا شٹریس نہ لیں اور کم سے کم آٹھ گھنٹے سویں اس کے علاوہ بینہ ڈاکٹری صلاح کی کسی بھی پرکار کی دوائی نہ لیں ہلکی فلکی ایکسرسائیج کریں دھیرے دھیرے چلنا فیڑنا شروع کریں جس سے شریر پر زیادہ جھوڑ نہ پڑے پیٹ کم کرنے کے لیے آپ انولوم ویلوم اٹھک بیٹھک پیٹ کے نچلے حصے کی ایکسرسائیج کر سکتی ہیں بہت سے مہیلاؤں کو اس دوران کبج کی شمسہ بھی رہتی ہے اس لئے فائیبر وے پروٹین یک چیزیں کھائیں ساتھی ڈائٹ میں دلیا، ہری سبجیاں، فل، دالے، دودھ، دہی، سوکھے میوے، انڈا، وے ماس مچھلی کھائیں خون کی ماترہ بڑھانے کے لیے آئرن وے فولک ایسیڈ سے بھرپور پوہجر جیسے کی پالک، میتھی، انجیر آدھی کھائیں ان سب کے علاوہ آپ کچھ گھرے لوں نسخے اپنا سکتی ہیں جیسے کی صبح خالی پیٹ گرم پانی یا اس میں نیم بووے شہد ملا کر پیئیں ناستے میں ایک کپ گرین ٹی لیں، دن بھر میں دو سے تین کپ گرین ٹی پیئیں سونف اجوائن کا گرم پانی پینا چاہیے آر سے دس گلاس پانی، ناریل پانی، سونف کا پانی اور فلو کا جوس آ دی لیں ایک چمچ میتھی کے بیجوں کو ایک گلاس پانی میں اُبا لیں اور ہلکا گنگنا ہونے پر پیئیں اس سے وجن بھی کم ہوگا اور ہارمونز بھی سنتولت رہیں گے پیٹ کو کسی گرم کپڑے یا بیلٹ کی مدد سے لپیٹ کر رکھیں اسے ویٹ لوج کے ساتھ گربہ وستہ کے بعد پیٹ کے درد میں بھی آرام ملتا ہے دال چینی اور لونگ کا کارہ بنا کر پیئیں ان گھریلون اس کو کے ساتھ ساتھ آپ کو کھانے میں بھی کچھ پرہیچ کرنا ہوگا جیسے کی گیس بنانے والی چیزیں جیسے کی گو بھی، کھٹی، تلی، مسالے دار چیزیں نہ کھائیں کوفی وچوکلیٹ کم کھائیں، کولڈ رنگ وے سوڈا نہ پیئیں اور ساتھی شراب سگریٹ سے دوری بنائے رکھیں دوستو نورمل ڈلیوری میں واپس سیپ میں آنے کے لیے چار سے چھے ہفتے کا سمیں لگ سکتا ہے جبکہ سیجیرین میں چار سے چھے مہینے میں عورتیں پرفیکٹ شپ میں آ سکتی ہیں ایسے میں گھبرائے نہیں اور نہ ہی ہمت چھوڑے بلکہ اپنے لائف اسٹائل کو صحیح رکھیں تو دوستو یہ تھی آج کی خاص جانکاری، آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر جرور بتائیں ساتھ ہی ہماری نئی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دنیاواد